بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و ناظرین میں ہوں عرفان حاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدین کہتا ہوں رات میری پاکستان کے ایک بہت بڑے جنرلسٹ کے ساتھ کئی گھنٹے ملاقات ہوئی اور موضوع زیر بحث یہ تھا کہ پاکستان کے سیاستدانوں کے پاس پولٹیکل ویزڈم کیوں نہیں ہے اور یہ ٹرانسلیٹ کیوں نہیں ہوتی انٹرنیشنل کتابوں کے اندر پولٹیکل تھنکرز ان کی بات کیوں نہیں کرتے پاکستان میں جب بھی ہمارے سیاستدانوں کا ذکر آئے گا نا یا تو یہ پنامہ میں آپ کو ملیں گے یا پھر ان کے افیرز انٹرنیشنل جو کتابیں ہیں وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے ایک ہمارا تین بار کا وزریعظم ہے اس کے حوالے سے بہت ساری کہانیاں منصوب ہیں جو انٹرنیشنل لکھی گئی کتابوں کے اندر اور اسے کسی نے چیلنج آج تک نہیں کیا یہ روداد تھی پرسنل ان کی گفتگو تھی جو ایک صحافی کے ساتھ ہوتی ہے اسے چھاپا گیا پھر زردائی صاحب سر محل سویس اکاؤنٹ سے ساری کہانی آیا آپ کو ہمارے سیاستدانوں کی کیوں ملتی ہیں اور ان کی جو پولیٹیکل وزڈم کہاں پہ رہ گئی تو بات کرتے کرتے مریم نواز کا ذکر بھی آیا پھر باقی لوگوں کا ذکر بھی آیا تو پھر بے نظیر کی بات بھی ہوئی بے نظیر ملک سے باہر تھی یہ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں پھر آگے ہم چلیں گے کہ اس گفتگو کا کیا تعلق ہے پاکستان میں آڈیو ویڈیو سکینڈلز کے ساتھ بن عزیز صاحبہ ملک سے باہر تھی خودساختہ طور پر تھی جلا وطن کر دیا گیا یا پھر پرویز مشرف صاحب کی یہ کراماتی جو کچھ بھی تھا وہ ملک سے باہر تھی لیکن وہ خاموش نہیں بیٹھی انہوں نے اپنے پولیٹیکل سٹیچر کو قائم رکھنے کے لیے اور اقتدار میں واپس جانے کے لیے بینگ اپولیٹیکل فورس وہ کام کرتی رہی وہ ایمبیسیڈرز کو خدود لکھ رہی ہیں سینیٹرز سے بات کر رہی ہیں اور رحمان چشتی ان کے بہت ہی قریب تھے اور رحمان چشتی صاحب کا نام اصلی لے رہا ہوں کیونکہ رحمان چشتی is the present MP conservative party کے ہیں member of the parliament ہے minister for foreign affairs prime minister special envoy trade envoy ہیں اور پھر وائس چیر مہن ہے اور پھر ایک بریسٹر بھی ہیں تو اس قسم کی لوگ بینظیر کی ٹیم میں موجود تھے انہوں نے ایک ٹویٹ بھی موجود ہے جس میں وہی لکھتے ہیں کہ 8 years ago I lost my boss یعنی ان کے personal جو diary ان کی maintain کرنی اور پھر جتنی بھی خطوک کتابت ہوتی تھی وہ رحمان چشتی صاحب کرتے تھے وہ انہوں نے اپنے آپ کو being a political force انگیج رکھا لیکن جب ہم ہاؤس آف شریف کے کیم میں دیکھتے ہیں تو آپ کو بڑے بڑے ترم خان نظر آئیں گے یہاں پر رحمان چشتی جیسے لوگ تو موجود رہی ہیں لیکن یہاں پر آپ کو دوسری category کے لوگ آپ کو ملیں گے اور ان کی ایک اپنی شہرت ہے پوری دنیا وہ جانتی ہے رحمان چشتی صاحب بینظیر کی چھتیاں لکھتے لکھتے اس ملک کے اندر member of the parliament بن گئے اور باقی لوگ کیا کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں یہاں پر ہاؤس آف شریف پہ حسن نواز کے دفتر میں جمعے کے روز آلو گوشت پکتا ہے حلیم کی محفیل جو ہے سجائی جاتی ہے یہاں پر اس قسم کے برینز آپ کو نظر نہیں آئیں گے میں نے ایک دفعہ عساق ڈار صاحب سے کہا کہ آپ میہر صاحب کو کہتے کیوں نہیں ہیں ان کے جو لوگ موجود ہیں یہ تین بار کا وزیراعظم ہے اس کا ایک پولٹیکل سٹیچر ہوگا اس نے ان تین چار برسوں میں برطانیہ میں رہ کر کیا کیا تو آگے سے اس آلو گوشت خموش ہو جاتے کہ ہاں جی آپ بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں یہ ان کی مرضی ہے بغیرہ بغیرہ لیکن بیورز اس کا ایک امپیکٹ پڑتا ہے آپ کی سیاست کے اوپر اور جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں وہ انہی لوگوں کے ایڈگٹ جو لوگ موجود ہیں اس کی وجہ سے اور جس قسم کی آپ کی سنگت ہے جس قسم کی آپ کے ایڈگٹ جو بیٹھک ہے اس کا ایک اثر آپ کو پاکستان کی سیاست میں بھی نظر آئے گا یہ ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے ان کا اپنا جو پرسنل ویو ہے ایک اپنی پرسنل اپروچ ہے پاکستان کی سیاست کے اوپر آپ کو بتائیں کہ اب سے بیس گھنٹے پہلے جب یہ اطلاع ہی کہ سابق چیف جسٹس عبدالقیوم انتقال کر گئے ہیں تو سب سے پہلے پاکستان کی تاریخ کا جو آڈیو لیگ کا سکینڈل تھا لوگوں کو یہ یاد آیا موجودہ وزیراعظم اور اس وقت کے لیگی رہنما شباز شریف صاحب یعنی نواز شریف جنہیں عالو گوشت اور حلیم بہت پسند ہے اور یہ ہمارے تین بار کے وزیراعظم ہیں اور ان کی پولٹیکل میراس بھی یہ ہی ہے انہوں نے ان کے بھائی شباز شریف صاحب نے ٹیلی فون پر جسٹس عبدالقیوم صاحب کو بینظیر بھٹو کے کیس کو مرضی سے ہنڈل کرنے کی ڈیٹیشن دی تھی یہ آڈیو موجود ہے میں کوئی اپنے بات سے یہ چیز آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ریکارڈ کا حصہ ہے میں صرف ان کے کردار کو سیاست کے ساتھ جوڑ رہا ہوں اور آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کا آپ اس ون لنگ کیا یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آج نون لیگ کی تاریخ اپنے آپ کو دھرا رہی ہے پرویز اللہی کے نام پر عالی عدلیہ کے ایک جج کی آڈیو لیگ کرنے کی تشہیر کی پلاننگ آپ کو نوٹ کرنی چاہیے کیونکہ ٹائمنگ بڑی امپورڈنٹ ہے ایک روز پہلے وفاقی وزر داخلہ صاحب جو ہیں وہ پلاننگ کے تحت پاکستان کے میڈیا کے سامنے آتے ہیں ایک آڈیو چلا دی جاتی ہے کچھ بیپس کے ساتھ اور یہ کرٹیسزم تھا ایک فاضل جج کے اوپر اور پھر پاکستان کی ٹیلیوین چینل نے اس کو چلایا بھی اس کے فوری بات کیا ہوتا ہے کہ چیف جسٹس سے اس خود نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا جاتا ہے تاکہ پاکستان کی عدلیہ پر دباؤ بڑھایا جا سکے وفاقی وزیر جو عاظم نظیر تارٹ صاحب ہیں وہ بھی میدان میں اترتے ہیں اور اترنے کے بعد انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ اس کی تو انکوائری ہونی چاہیے اور اگر انکوائری نہ ہوئی تو یقیناً یہ پاکستان کی عدلیہ کی ساخت کے لیے اچھا نہیں ہوگا پھر پاکستان بار کونسل میدان میں اترتی ہے پھر ہائی کورٹ بار اور پھر نہ جانے کون کون جو چیمپینز ہیں ڈیموکریسی کے وہ میدان میں آ کر سپریم کورٹ کے ایک جج کے حوالے سے گفتگو شروع کر دیتے ہیں پہلی تو بات میں نے پہلی ویڈیو میں بھی یہ کہی تھی میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رہ دوں اس کا فرنزک کرنے کا کسی کے پاس کوئی اختیار موجود نہیں اس کی لیگل حیثیت نہیں ہے آپ کو اجازت لینا پڑے کہ اس شخص سے جو سٹنگ جج ہے سپریم کورٹ پاکستان کا اور اگر آپ اس کے علاوہ کوئی کام کرتے ہیں تو یہ بھی توہین عدالت ہے یاد رکھئے گا اور یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ایک پریشر بلٹ اپ کیا جا سکے خبر ہی آ رہی ہے کہ ان کا ہاتھ پکڑنے کے لیے کچھ طاقتوں نے انکار کر دیا ہے اور یہ جو مطالبات کیے جا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے اور پھر انٹری ہوتی ہے نواز شریف صاحب کی ایک منصوبے کے مطابق سوالات ان سے پوچھے گئے کہ جناب ایک آوڈیو آئی ہے میاں صاحب کیا کہیں گے یہ ہمارے تین دفعہ کے پرائم نیسٹر ہیں جنہیں آلو گوشت اور حلیم بہت پسند ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پرویز علائی کی جو آوڈیو لیک سامنے آئی وہ انتہائی سنگین ہے عالی عدالت کے جج کے بارے میں اس سے زیادہ سنگین باتیں کیا ہو سکتی ہیں یہ معاملہ بھی سپریم جوڈیشل کانسل کو نہیں بھیجنا تو پھر کیا کرنا ہے اچھا آگے انہوں نے کیا کہا میں آپ کے سامنے مزید تفصیلات بھی رکھوں گا لیکن مسئلہ ویورز یہاں پر یہ ہے کہ ماضی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ کے اوپر حملہ ہوا ڈریکٹ اٹیک ہوا لوگ دیوارے پھیلان کر کورٹ رومز کے اندر داخل ہو گئے اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا حصہ ہے ججز کے ساتھ کیا کچھ سلوک تھا وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کس قسم کے فیصلے اگر آپ نے کوئی فیصلہ آپ کے مخالف یا آپ کے خلاف آ جائے گا یا مخالفین کے حق میں آ جائے گا آپ اسے قبول نہیں کرتے آپ کیا کرتے ہیں آپ دیوارے پھلان کر اندر چلے جاتے ہیں تو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے تقدس کا کسی کو خیال کیوں نہیں آیا مریم نواز نے جس طرح نیب کے جو گاڑیاں بھر بھر کے پتھروں کی گئی اس سب جو اٹیک کیے وہ کسی کو کیوں نظر نہیں آئے پھر مریم نواز جس قسم کی گفتگو کرتی ہیں بینچ فکسرز اور پھر آڈیوز ہیں ویڈیوز ہیں جو میں نے اتنی لمبی تمہید بانگی تھی کہ رحمان چشتی دیکھے کہاں پہنچ گیا کچھ لوگ میمبر آف دی برڈیش پارلیمنٹ بن گئے لیکن کچھ لوگ آڈیو ویڈیوز میں اپنا جو ہے نام پیدا کر رہے ہیں اور تمہیں اپنے سینوں پر لگائے جو ہے وہ پھرتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کیا تھا یہ فرق ہے سیاست کا باہر بیٹھے ہوئے لوگ اور جس طرح سے پولیٹیکل جو وزڈم ہوتی ہے وہ کس طرح آتی ہے وہ اس طرح آتی ہے اب مسلمک نون کے نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں جن کی جماعت ریڈر قائد وہ کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا نام نہیں بھیجنا تو میرا نام بھیج دیں پہلے بھی مجھ پر اتنے الزمات لگائے گئے ایک نیا الزم بھی لگ جائے تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے پھر سابق وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ پرویز علائی کی جو آڈیو لیک سامنے آئی اس کا ہر سطح پر نوٹس لیا جانا چاہیے دوسری جانب وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ صاحب جو ہیں انہوں نے اس کی ایف آئیے کے ذریعے تحقیقات کی جو ہے وہ اجازت بھی دے دی ہے اور اس سکینڈل میں جتنے کردار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے پردہ بھی اٹھائیں گے لیکن میرے کچھ اور بھی سوالات ہیں یہ بہت ہی اہم ہے اس لیے کہ ایک کنوکٹڈ شخص لندن میں بیٹھ کر پاکستان کے اداروں کے بارے میں اتنا کچھ کہتا رہا بہت کچھ اس نے باتیں کہی اب تو اس نے وہ جو پانچ کا گینگ ہے اس میں جنرل باجوار صاحب کا نام بھی ہے اس پر بھی تنقید کر رہے ہیں یعنی وہ جو آپ کا محسن تھا جس نے آپ کو پاکستان سے باہر نکالا اور پھر جو سب کچھ کیا تو آج آپ کو وہ گینگ آف فائف جو ہے اس کا سرگناہ لگ رہا ہے آپ کس حیثیت سے پاکستان کی عدالتوں کو ڈکٹیڈ کر رہے ہیں چونکہ انہی عدالتوں نے آپ کو ریلیف دیا تھا انہی عدالتوں سے آپ بھاگے ہوئے ہیں انہی عدالتوں کے فیصلوں کے ذریعے آپ جیل میں گئے اور آپ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں پہلے پاکستان کی عدالتوں کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کریں پھر اس کے بعد جب آپ کے اوپر جتنے لگے ہوئے داگ ہیں وہ دھول جائیں گے تو پھر ٹھیک ہے آپ حق رکھتے ہیں کہ آپ آئین اور قانون کی بات کریں چونکہ اگر آپ اس وقت آئین اور قانون کی بات کریں گے تو لوگ آپ کی اس گفتگو کو مزاق سمجھتے ہیں بیرز آپ کو بتائیں کہ سابق وزیراعلا پنجاب رویز علائی نے الزام یہ بھی آئیت کر دیا ہے کہ جھجز کی آڈیو مریب نواز کی سرپرستی میں چلنے والے میڈیا سیل نے بھی کی نون لیگ مریب نواز کی قیادت میں ایک بار پھر عدلیہ پر حملہ آور ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مریب نواز اپنے والد کی روایت کو آگے بڑھا رہی ہیں یعنی وہی معاملہ کہ جیسے اردگرد آپ کے لوگ موجود ہوتے ہیں آپ کی تربیت بھی ویسی ہو رہی ہوتی ہے جن لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آپ پروان چڑھتے ہیں اور جس قسم کی آپ کو تربیت دی جاتی ہے آپ نے وہی ریفلیکٹ کرنا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر ایک مروسی کردار مروسیت کو ہی جنم دے گا لیڈر لیڈر کو جنم دیتا ہے مروسیت مروسیت کو جنم دیتی ہے تو مریب نواز مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑھتا ہے کہ یہ خاندان یا ان جیسے دیگر لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے حصے میں آئے پاکستان کی عوام کے حصے میں آئے ویورز اب یہ جو سکینڈل ہے نا یہ اسی لیے جب مریم کہیں گی نا اپنی پریس کانفرنسز میں کہ جی نا میرے پاس ایسی اور بھی آڈیوز اور ویڈیوز ہیں جب میں وہ نکالوں گی تو تہلکہ مچ جائے گا کیا یہ گفتگو اور یہ جس کو سکینڈلز کا نام دے کر پاکستان کے اندر یا تو آپ کسی منطقی انجام تک لے کر جائیں نا پھر آپ جواب دیں کہ جسٹس قیوم نے جو کچھ باتیں کر رہے ہیں کیا وہ بھی صداقت تھی پھر آپ جواب دیں ہر چیز کا پھر آپ جواب دیں حساب لیا جائے اگر وفاقی وزیر جو آپ کے قانون کے ہیں وہ کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ جناب انویسٹیکیشن ہونی چاہیے تو پھر ہر چیز کی انویسٹیکیشن ہونی چاہیے عدلیہ کی آڈیوز اور ویڈیوز ریکارڈ کی جا رہی ہیں اس سے پہلے آپ کے ایک پارٹی کے رکن نے بھی یہی کچھ کیا اور جس پر آپ نے پریس کانفرنس کی کیا ہوا یہی کچھ ہوا ویورز اب یہ جو سکینڈل اس کے پسے پردہ حقائی کہنا کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور یہ ذرائع سے میرے پاس خبر آئی ہے ذمہ دار ذرائع ہیں میں ان پر بہت ریلائی کرتا ہوں اور وہی بتاتے ہیں کہ اہم ہلکوں کا یہ دعویٰ ہے کہ نون لیگ ججز کے خلاف سکینڈلز لاکر دو مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے یہی وجہ نا پاکستان بار کونسل آڈیو آگئی ٹی وی پروگرام میں ڈسکشن جو اس کی شروع ہو جاتی ہے تو کچھ مقاصد ہیں پہلا مقصد کیا ہے کہ نواز شریف کی لیگل ٹیم سورسز کے ذریعے ججز سے نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے کئی ماہ سے رابطے میں ہے لیکن انہیں مطلوبہ اہداف جو ہیں وہ حاصل نہیں ہو رہے جس طرح کہ وہ چاہتے ہیں نمبر ٹو نواز شریف اور مریم کو عمران خان کے خلاف عدلیہ کی طرف سے اس تیزی سے پیش شرفت حاصل نہیں ہو رہی جس طرح وہ چاہتے تھے یعنی وہ مقاصد حاصل نہیں ہو رہے پھر ذرائع کے مطابق مریم نواز چند ماہ پہلے کچھ لوگوں کو ذاتی طور پر یہ اشارے دے چکی ہیں کہ جیسے ان کے پاس ججز کی ایسی ویڈیوز موجود ہیں اگر وہ سامنے آگی تو نہ جانے کیا ہوگا اب انہوں نے ایک جج کا معاملہ اچھال کر مارکٹ میں ایک ٹیزر دے کر عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی ہے میں انتظار کر رہا ہوں پاکستان کی عوام انتظار کر رہی ہے کہ آپ اس کا نوٹس کب لیں گے کب کوئی عدالت کھلے گی سبریم کڑھ پاکستان کیا اسکد نوٹس لے گی اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انہی جج صاحب کے حوالے سے مباشر لکمان کا بھی کیس تھا جس میں وہ پیش ہوتے ہیں اور وہ بھی ایک بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے کسی دن میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن ویڈز یہ حالات اس طرف جا رہے ہیں اور ویڈز یہ جو میں نے آپ کے سامنے اتنی لمبی تمہید باندھی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایک اتقابلی جائزہ آپ کے سامنے ہم رکھ سکیں کہ ماضی میں نواز شریف صاحب نے عدالتوں پر حملہ کیا آج ان کی بیٹی بھی پاکستان کی عدالتوں پر حملے کرتی ہیں لفظی گولہ باری ماضی میں بھی ہوتی رہی آج بھی بینچ فکسر جیسے القباد آپ کو مریم نواز جو ہیں وہ پاکستان کی عدالتوں کو ان القباد سے نوازتی ہوئی نظر آئیں گی ماضی میں بھی ان کی جماعت جو ہے وہ حرزہ سرائی کرتی رہی آج بھی آڈیو ویڈیو سکینڈلز جو ہیں آپ کو اسی جماعت کی ایک ہارڈ ورک جو ہے وہ نظر آئے کا یعنی ان کی جو سیاسی میراس ہے وہ آڈیو ویڈیو سکینڈلز ہی ہیں اس لیے میں نے بتایا کہ علو گوشت حلیم کی محفلیں اور پھر جو عدگرد آپ کے لوگ موجود ہیں ان کے پاس یہی کچھ ہے اور جب یہ پاکستان کی عوام پر حکمرانی کرتے ہیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں آپ کو ویسٹن کسی پولٹیکل تھنگر کی کتاب میں ان کا تذکرہ ملے آپ کو جب بھی یہ ملیں گے باہر کے دنیا میں کسی نہ کسی سکینڈل میں آپ کو ان کا نام جو نظر آئے گا اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ باکستان ہالی ووڈ کی فلمز ہوں یا بولی ووڈ کی فلمز ہوں یا تو ہمیں درشتگرد بنا کر پیش کیا جاتا ہے یا پھر جتنی بھی جو کانسپریسیز تھیوریز ہیں دنیا بھر میں اس کو اسلام بھا سے جوڑ دیا جاتا ہے یہ ہماری پہچان ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے عمران خان یا ہم یا آپ ذمہ دار نہیں ہیں بلکہ وہ تمام طاقتیں ہیں جنہوں نے پاکستان پہ اتنے برسوں سے کئی دہائیوں سے حکمرانی کی چونکہ ہمارا جو قومی امیج تھا ان سیاستدانوں کی اپنی مروسیت کی نظر ہو گیا یہ اپنے امیج کو ٹھیک کرتے رہے یعنی اگر آپ اقتدار میں ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو یہ پاکستان کے لئے کچھ نہیں کریں گے نوازشی صاحب بیٹھے ہوئے تھے نا یہاں پہ تھنگ ٹینک سے ملتے شاید ان کا کلیبر نہیں ہے یا مشکلات ہوتی ہیں پرچی سے دیکھ کر وہ باتیں پڑھتے ہیں سبلات پہلے سے بتائے جاتے ہیں تو پھر آپ کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو کچھ رحمان چشتی نے کیا آج وہ ممبر او دا پارلیمنٹ ہے بینظیر جیسی تھی ان کی سیاست ایک طرف لیکن جہاں تک رابطوں کی بات تھی ایک پولیٹیکل وزڈم کی بات تھی وہ پوری دنیا کو معلوم ہے ورز دوسری خبر جو میں آپ کے سامنے رکھ دوں اس کی تفصیلات بھی شیخ رشید صاحب جیل سے باہر آئے ہیں اور آبیسلی انہوں نے باہر آ کر کچھ ہنگامیں کیے اور طفان برپا کر دیا ہے اور یہ ہنگامیں یہ لفظی ہنگامیں ہیں اور کچھ انکشافات کی ہیں شیخ صاحب پاکستان کے طاقتور حلقوں کا پیغام لے کر باہر آئے ہیں اور یہ پیغام وہ عمران خان صاحب کو دیں گے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلیشمنٹ سے لڑنا نہیں چاہتے جمہوریت کے لیے ہم سب کچھ کہیں گے پھر مریم نواز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت نہیں ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب کہ اگر یہ آپ کی حکومت نہیں ہے تو بی بی یہ پھر کس کی حکومت ہے یعنی انہوں نے وہ تمام باتیں جو مریم کر رہی ہیں باہر نکل کر پی ڈی ایم کے ٹولے کو تنقید کی ہے تنقید کا نشانہ بنایا ہے اچھا اب شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان سے بہت جلدی ملوں گا ملاقات کروں گا فون پر میں نے عمران خان کو کہہ دیا ہے کہ آر یا پار چونکہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں زمان پاک کے باہر لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے مراد سعید کا فواد چودری کا اور ان کی دیگر قیادت کے پیغامات فیلٹر کے ذریعے سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو پہنچنے کے لیے کہا گیا تھا زمان پاک میں کیونکہ کہا ہی جا رہا ہے کہ کسی قسم کا ایڈوینچر ہو سکتا ہے تو لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں تو ایک اس طرح پولیس کھڑی ہے پولیس آگے بڑھتی ہے اور پاکستان دری کے انصاف کے جو لوگ وہاں پر ڈنڈوں کے ساتھ موجود ہیں وہ پولیس کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں تو اس قسم کا کام جو ہے وہ زمان پاک میں اب شروع ہو چکا ہے اور پھر یہ جو اطلاعات لے کر آئے نا شیخ صاحب تو آبیسلی یہ اس کے ساتھ ایک جڑی ہوئی ہے چونکہ حکمت عملی اب یہی ہے کہ عمران خان کو کسی طرح گرفتار کیا جائے لیکن یاد رکھیں جب کچھ لوگ جو ذمہ دار ہیں وہ جو فیصلہ کر لیں گے نا کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہے تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی نا گرفتاری ہو جائے گی ویرز آپ کو بتا دے چلیں کہ گینگ آف فائف کا نام لیا ہے شیخ رشید صاحب کی طرح سے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ناکام ہو چکا ہے ملک میں اپریل میں خانہ جنگی ہو جائے گی پاکستان قہد کی طرف جا رہا ہے لوگ دکانیں لوٹیں گے سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ اہم لوگوں سے ملاقات میں میں نے پیغام دے دیا ہے اب بات یہ کہ شیخ صاحب سے پورے کیس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی کچھ لوگ آ کر شیخ صاحب کو ملے ہیں اور باہر بھی وہ لے کر گئے اور انہوں نے صرف اور صرف سیاست پر بات کی ہے پہلے تو کہا گیا کہ جناب پیٹروٹ ایک سیاسی جماعت ہم بنا دیتے ہیں آپ اس کو لیڈ کریں کیونکہ میں نے آپ کو ایک مہینہ پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ نام دیئے تھے آپ نے اس کلپ کو سنبھال کر رکھنا ہے اور یاد کرنا ہے ان تمام خبروں کو جو میں آپ کو دیتا رہا جس میں بڑی ذہنت کے ساتھ شاید خاکان عباسی صاحب جائے نولی سے الگ ہو رہے ہیں اور نے فیصلہ کر لیا نا کہ اب ہم نے قومی حکومت یا ٹیکنوکریٹ حکومت بنانی ہے تو پھر دیکھئے گا کہ یہ ان لوگوں کو ایک روم مل جائے گا اپنا آپ جن کی اپنی پولیٹیکل ایفیریلیشن نہیں ہے جس میں مشاہد حسین سعید صاحب بھی جو ہیں وہ بھی بہت بولے تو ان کو ایک روم دیا جائے گا اب یہ پیغام کیا ہے جو شیخ صاحب لے کر گئے اور اصل خبر یہی ہے کہ جس وقت شیخ رشید کو پہلی بار جنیشل ریمان پر جیل بھیجا گیا تو انہوں نے انکشاف کیا کہ انہیں خفیہ طاقتیں ملنے آئی لیکن جب آتے ہیں تو شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ چہرے پر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے شیخ رشید بہت محتاط انداز میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک بار انہیں خفیہ طور پر جیل سے نکال کر کسی عالی شخصیت سے بھی ملوایا گیا رجیم چینج کہانی کا ایک اہم ترین حصہ بھی یہی ہے یاد رکھے گا جو شیخ رشید سے خفیہ طریقے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور پھر اس ملاقات کے حوالے سے جو انہوں نے بیان کیا ذرائع بتاتے ہیں کہ عمران خان کے تحادی شیخ رشید احمد آئندہ چوبیس یا چھتیس گھنٹوں میں عمران خان سے ملاقات کے لیے زمان بارک آئیں گے یاد رکھے گا اور پھر انہیں اہم اطلاع دیں گے اور اہم پیغام پہنچائیں گے ذرائع کے مطابق شیخ رشید احمد نے اب تک جن سینئر پاکستان طریقہ انصاف کے رہنماؤں اور دو صحافیوں سے جیل سے واپسی کے بعد جو باتیں شیئر کی ہیں ان کے کچھ حصے میرے پاس بھی پہنچے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اس انفرمیشن کے مطابق ویورز شیخ رشید احمد کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ وہ عمران خان کو وہ کچھ سمجھائیں جو انہیں صدر مملکت سمجھا چکے میں نے یہ بھی خبر آپ کو دی تھی ذرائع ویورز یہ بھی بتاتے ہیں کہ شیخ رشید سے کہا گیا کہ پی ڈیم حکومت عمران خان کو گرفتار بھی کرے گی اور نا اہل بھی کرائے گی اور حکومت یہ تیگ کر چکی ہے ذرائع کے مطابق شیخ رشید احمد کو کپتان کے لیے پیغام دیا گیا ہے کہ اگر انہیں کچھ طاقتور حلقوں کی سپورٹ چاہیے تو انہیں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اپنے بیانیے کو تبدیل کرنا ہوگا یعنی یہ جو باتیں ڈرٹی ہیری اور مسٹر ایکس اینڈ وائی کی جو باتیں تھیں اسے آپ پیچھے ہٹیں آپ کے اوپر حملہ ہوا آپ بچ گئے اب آپ خاموش ہی اختیار کریں اور پھر الیکشن کے طرف آپ کو اگر آپ نے جانا ہے تو اس کی تیاری کریں اب کیوں پاکستان کے طاقت و حلقوں پر تنقید کرتے ہیں انہیں سابق چیف کے خلاف بیانات کا سلسلہ فوری رکنا ہوگا یہ بھی کہا گیا انہیں صدر مملکت سے جنرلیلوں کے خلاف کاروائی کا جو مطالبہ یا تجویز واپس لینا ہوگی چونکہ جنرل باجوا کے حوالے سے یہ بات کہی گئی اب اس کے اوپر بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بیانی سے پیچھے ہٹ جائیں اور اس حوالے سے شیخ رشید کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس عمران خان کے لیے کوئی نرم گوشہ نکلنے کا امکان ہے اگر خان صاحب اپنے اس بیانی سے پیچھے ہٹ جائیں تو دوسری طرف سے کوئی بات جو ہے وہ مانی جا سکتی ہے ورنہ طاقتور حل کے عمران خان کے خلاف کاروائیوں کے حوالے سے نہ ہی حکومت کو رکنا چاہتی ہے اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کرے گی یعنی وہ نیوٹرل رہیں گے ٹھیک ہے آپ کا معاملہ ہے آپ دیکھیں پاکستان کی حکومت دیکھیں ویورٹ صاحب کو بتا دیں گے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ شیخ رشید سے ملاقات کرنے والے نے یہ اشارہ دیا کہ اگر عمران خان حکومت پر دباؤ کے لیے اپنی عوامی طاقت کو استعمال کر سکتے ہیں تو کر کے دیکھ لیں اس کے نتائج جو وہ چاہتے ہیں اور اگر وہ نتائج انہیں مل بھی جائیں تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا ذراعی ویورٹ یہ بھی بتاتے ہیں کہ شیخ رشید احمد کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے خفیہ حلقوں کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ میں عمران خان کا ساتھ چھوڑ دوں بلکہ میں نے انہیں پیغام دیا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں ذراعی کے مطابق شیخ رشید احمد نے ان خدشات کے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ عمران خان کو یہ پیغام دینا وہی بھی چاہتے ہیں کہ وہ گھر بیٹھنے کی بجائے سڑکوں پر نکلیں اور ذراعی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب یہ واضح نہیں ہے کہ عمران خان کو الیکشن پولٹکس سے دوبارہ ہٹا کر شیخ رشید صاحب جو ہیں یہ کون سا کھیل کھیل رہے ہیں اور یہ کھیل کس کا حصہ ہے یہ مشورہ ان کا ہے یا پھر یہ کسی کہنے پر سب کچھ کر رہے ہیں چونکہ اگر جیل سے وہ باہر آگئے ہیں اور ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں تو یقین انہیں شیخ رشید صاحب کو کوئی ایجنڈا تو لے کر آئے ہوں گے اور یہ بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ خان صاحب بہت ہی کیرفل ہو کر چلنا ہوگا کہ کس کی بات ماننی ہے کس کی بات نہیں ماننی چونکہ آپ جب سڑکوں پر آئیں گے حکومت وقت تارے سرکار اور نہ جانے کتنے مقدمات جو ہیں وہ بنانے کے لیے بلکل تیار بیٹھی ہے اور آپ کے اخلاف مقدمات بنیں گے پورا سال اسی طرح گزر جائے گا اور یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ہم دونوں جو الیکشنز ہیں وہ ایک ہی تاریخ پر کروائیں گے وہ کیوں کہہ رہے ہیں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک سال اگر اس طرح گزر گیا تو پھر آپ کو پھر کس نے روکنا ہے پوری پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ زمانتے کرانے پر پورا سال لگی رہ گی تاریخ پہ تاریخ دو ان کو پھر کیا ہوگا اب آپ کو میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھتوں فواچودی کو آٹھ دن اندر رکھا اور پھر گرفتاری پھر وہ تھوڑا مومنٹم توڑنے کی کوشش کرتے آزم سواتی شباز گل باقی لوگ جو ہیں شیخ رشید اور اب کوئی اور بھی اندر چلا گیا نا تو پھر کیا ہوگا مزید وقت کچھ لوگوں کو مل جائے گا چونکہ انتخابات کروانے کا میرا نہیں خیال کہ کسی کا ارادہ ہے اور یہی وہ جنگ ہے جو پاکستان کے اندر سیاستدان کو لڑنی چاہیے تھی لیکن اس جنگ کو اب پاکستان کی عوام کو لڑنا ہے مروسیت سے مروسیت نکلے کی لیڈر نہیں نکلتے خدا کا شکر کریں وہ تمام لوگ کہ عمران خان آپ کی بات کرتا ہے آج وہ سیاست سے الگ ہو جائے برطانی آ کر بیٹھ جائے تو اسے کس نے روکنا ہے لیکن وہ صرف اور صرف پاکستان کی عوام کے لیے سڑک پہ کھڑا ہے اور مدد جو ہے وہ مانگ رہا ہے بیو جی آج کا شو تھا ہمارا ہم نے کمنٹس بھیجیے کا شیل کو سبسکرائب کریں اجازت دیجئے